السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مزرگو اور دوستو مفتی عبد الرحیم صاحب لنبارہ کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک آوڈیو پچھلے دو دنوں سے وائرل ہو چکا ہے میں نے بھی اس کو پورے دھیان توجہ سے سنا ہوں اس کو سننے کے بعد میرا جو پہلا انٹینشن تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے یہ پریکٹیکل لوگ تھے ہر کام عملی طور پر کرنے والے اسی لئے اللہ کی مدد و نصرت بھی ان کے لئے جو آتی تھی وہ پریکٹیکل آتی تھی صحابہ کو نظر آتی تھی یہ اللہ کی مدد اُتر رہی ہے اور آج کا جو مسلمان ہے نا یہ آج کا جو مسلمان ہے یہ آج کا مسلمان اللہ حفاظت فرمائی یہ آج کے مسلمان کے نہ مسجدوں میں نہ معاملات میں نہ معاشرت میں نہ لیندین میں نہ شادی بیعہ میں کسی بھی عمل کے اندر آپ کو پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دور دور تک بھی نظر نہیں آئیں گی لیکن یہ خالی ایک میجیکل دنیا میں جیتا ہے میجیکل دنیا میں کہ باس ہمارے لئے بھی ویسے ہی بدر کے جیسے فرشتوں نے اُترنا چاہیے ہماری بھی ویسے ہی مدد ہونا چاہیے تو یہ خواب و خیالوں کی زندگی میں اس لئے جیتا ہے اپنے دل کے اتمنان کے لئے اپنے دل کے سکون کے لئے اور پریکٹیکل بننے کو تیار نہیں ہے یہ نہ پریکٹیکل مسجدوں کو آباد کرنے تیار ہے نہ پریکٹیکل اپنی معاشرت میں اسلام لانے کے لئے تیار ہے نہ پریکٹیکل اپنی معیشت میں اسلام لانے کو پریکٹیکل مسلمان بننے کو تیار نہیں ہے یہ اسی لئے اللہ میں اقبال نے وہ جو کہا تھا نا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وَزَعْمِ تُمْ هُو نَسَارَا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہیں یہود یہ بات انہوں نے اج سے ستر ایسی سال پہلے کہی تھی اگر آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے مسلمانوں کے فیشن دیکھتے مسلمانوں کے لڑکیوں کو ٹک ٹاک پہ دیکھتے مسلمانوں کے شادی بیعہ میں فضل خرچی دیکھتے مسلمانوں کے ولیمے میں پروسٹیٹیوٹس کو ناچتے ہوئے دیکھتے کہ ددس کروڑ ولیمے پہ یہ مسلمان اڑا رہا ہے تو پتہ نہیں اور علامہ اقبال ان کے بارے میں کیا کہتے تھے مسلمان عامال درست کرنے تیار نہیں ہے اسکوخ علی خوابوں میں اللہ کی مدد اور نسرت چاہیے سب سے پہلے تو مجھے شکایت ہے مفتی عبد الرحیم صاحب لیمبارہ سے آپ کے نام کے ساتھ میں لوگ شیخ الحدیث کا بھی لقب لگا رہے ہیں اگر آپ واقعی میں بھی شیخ الحدیث ہیں تو آپ کے جیسا جو ذمہ دار انسان ہیں اس نے ایک ایسا خواب اور اس کی تشریح نہیں بیان کرنا چاہیے تھی جس خواب کے شروع میں آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ بریک فورڈ گئے وہاں کے ایک عالم صاحب نے آپ سے کہا کہ اٹلی میں کسی نے خواب دیکھا اور اٹلی میں خواب دیکھنے کے بعد بنگلہ دیش میں اس کی وہ تعبیر پوچھ رہا ہے اور بنگلہ دیش میں جس سے پوچھ رہا ہے وہ اس کو وائرل کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش سے وہ ان کو جو ہے یوکے میں پتا چل رہا ہے آپ خود مجھے بتائیے نا ایک یعنی نورمل سی بات ہے یہ جس نے خواب دیکھا آپ نے اس سے بھی نہیں سنا اور جس نے آپ کو بتایا خود اس نے بھی نہیں سنا بنگلہ دیش میں یہ چیز وائرل ہو گئی اور وائرل ہو کے وہ بنگلہ دیشی عالم صاحب کے پاس بریٹین میں پہنچی انہوں نے آپ کو سنائی اور آپ نے اس کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل بیان کر دی کتنی یعنی اس کے اندر جو بچکانہ باتیں ہیں کہ کورونا وائرس انسان کی شکل میں آیا اور خواب دیکھنے والے کو بتایا کہ فلانی مسلمان خاتون پہ ظلم ہو رہا تھا اس لیے میں اور وہ خاتون کا نام بھی اللہ حفاظت فرمائے شرم آنی چاہیے ہم کو وہ نام لیتے ہوئے بھی یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے وہ نام ہے جن کی شان میں قرآن پاک میں صورت نور نازل اللہ نے کی نام بھی انہی کا اس میں لیا جا رہا ہے میں اپنی زبان پہ وہ نام نہیں دوں گا ان کے ساتھ میں زور زبردستی کی گئی اور تین لوگ تھے اور ان کو ختم کرنے کے لیے وہ کورونا کیا فالتو باتیں ہیں یار یہ سوچنے کی بات ہے ہم کون سے زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ کون سا ہے ہمارے سامنے قرآن ہے حدیث ہے اللہ کے نبی کی صیرت ہے صحابہ کی زندگیاں ہیں اور کورونا وائرس ہم کو انسان کی شکل میں خواب میں نظر آرہا پتہ نہیں وہ کسی کو آیا بھی نہیں آیا اور بنگلہ دیش کے کسی صاحب نے وائرل کر کے اس کو انگلینڈ تک پہنچا ہے اور جس کے پاس پہنچا ہے اس نے آپ کو سنایا اور آپ نے اس پہ جو ہے ما شاء اللہ امت کو ایک ایسا لیکچر دے دیئے کہ بس پوری امت جو ہے اب وہ خواب و خیالوں کی زندگی میں نشہ یہ یہ نشے کی زندگی میں جی رہے ہیں ہم اب نشہ مل گیا قوم کو امت کو بس مد مست ہو گئی قوم کے واقعے میں بھی اب اللہ کی مدد و نسرت آ گئی ہے بول کر مجھے افسوس اس بات کا ہوا آپ بتا رہے ہیں کہ دبائی میں بھی جو ہے ہوتلے بند ہو گئی کاروبار بند ہو گئے پرمننٹ بند ہو گئے ان کو تالے لگ گئے تو مفتی صاحب دبائی کے اندر ہوتلوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں میرا آپ سے سوال ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے انڈیا کے غریب بھائی ہیں اور وہاں پہ کام کرنے والے بنگلہ دیشی غریب ہیں پاکستانی غریب ہیں سری لنکا کے غریب ہیں غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ کام مزدوری کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو وہ جو مزدور لوگ ہیں چلو آپ اگر ان کے کاروبار بند ہونے پہ آپ جو جس طریقے سے الفاظ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بس آپ پورے ہرشو اللہز کے ساتھ پورے خوشی کے ساتھ میں وہ جو بیان کر رہے ہو افسوس کی بات ہے یہ آپ کو غم ہونا چاہیے تھا افسوس ہونا چاہیے تھا اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں ایمان والوں کے کاروبار بند ہوئے اور ان کے کاروبار بند ہونے سے جو بے روزگار ہوں گے وہ بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہی ہوں گے اکثریت ایمان والوں کی ہوں گی افسوس کی باتیں ہمارے لئے تو ہم نے توبہ استغفار اور اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس مرض کو ختم کر دے جس کی وجہ سے دنیا کی ایکانومی دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے اور بیچارے غریبوں کو دوبارہ سے روزگار مل سکے اب کروڈ آئل کا جو آپ نے تذکرہ کی ہے میں آپ کو اس کی ریالیٹی بتاتا ہوں جذباتی باتیں نہیں بتاتا ہوں میں آپ کو ریالیٹی اور جس کو بھی دیکھنا ہے ریالیٹی جاؤ گوگل پہ دیکھو یہ رشیہ اور سعودی دونوں کے لڑائی جھگڑا دونوں کا جھگڑا تھا اور اس جھگڑے کے اندر جو ہے مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ سعودی رشیہ سے پچھلے کئی دنوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بھائی جو آپ کا پروڈکشن ہے کروڈ آئل کا اس کو تھوڑا کم کرو تھوڑا آپ اس کو کم کر دو رشیہ نے کہا ہم کم نہیں کریں گے ہمارا جو پروڈکشن روزانہ ہو رہا ہے ڈیلی کا ہم کنٹینیو کریں گے تو پھر سعودی نے کیا کیا اس کو سبق سکھانے کے لیے فوراں اعلان کر دیا گلوبل لیول پہ کہ ہم کروڈ آئل کا ریٹ 30% کم کر رہے ہیں تو پورے دنیا کے ورلڈ کے مارکٹ میں وہ کرائیسس آ گیا انڈیا کا شیئر مارکٹ ایک ہی دن میں چوبیس سو پوائنٹ وہ نیچے چلا گیا لڑک گیا وہ پوری دنیا کے جتنے بھی شیئر مارکٹس تھے وہ بوٹم لیول پر آ گئے وہ سارے کے سارے جو ہے ریٹ کلر کے اندر کام کرنے لگے ہیں کیوں ہوا ایسا وہ دونوں کا ایک بزنس اور کاروباری اعتبار سے مسئلہ نہیں ہوا تو سعودی نے اپنے ریٹ کم کر دیئے اس وجہ سے جو ہے گلوبل کرائیسس ہوئے یہ ریالیٹی ہے لوگوں کو ریال فیکٹ بتائیے آپ اور پھر آپ جو ہے نا کیسا ہے مفتی صاحب یہ زمانہ پریکٹیکل کا ہے یہ جو جذبات کی باتوں کا نہیں ہے جو آپ نے بتائے نا صورت میں جس وقت میں تعاون پھیلا تھا ہم لوگ اسی وہ اس وقت میں وہیں پہ پڑھتے تھے اور ایمان والے ہیں آپ آپ کو کچھ نہیں ہوں گا آپ کچھ بھی کرو آپ تعاون میں چلے جاؤ آپ کرونا وائرس میں بغیر ماسک کے گھوم کچھ ہونے والا نہیں ہے مطلب آپ نے آج کے ایمان والے کو ایسا بنا کر پیش کر دی ہے یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کو پرحس کرنے کا حکم دیتے تھے اور کیا صحابہ نے پرحس جیسے حضرت علی کررم اللہ وجہہو کا واقعہ آپ نے جو حضرت عجمیری کا تذکرہ کیے میں نے تین مرتبہ حضرت عجمیری سے ہی یہ واقعہ سنا تھا رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو پرحس کا حکم کیسے دیا حضرت عجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ واقعہ کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرائیں گے خیبر کے قلعے کو اور دوسرے دن اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا بھائی علی کہاں ہے تو حضرت علی آشوب چشم آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا وہ ایک دم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے ان کو آگے بلائیا آگے بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور تناول فرما رہے تھے حضرت علی نے بھی ہاتھ ڈالا وہ بھی خجور کھانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی آنکھ میں تکلیف ہے پانی بہ رہا ہے اور تم خجور کھا رہے ہو اس جملے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ تم نے پرحیز کرنا چاہیے تو حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو ماشاءاللہ صحیح سالم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر مسکرہ دیئے اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہے ایسے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو تو آپ تو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ بس مسلمانوں نے نہ ماسک لگایا نہ دوہ گولی استعمال کی یعنی مسلمانوں کو تو آپ نے ایسے بتا دیا جیسے سب آئیرن مین ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پرحس کرنے کی یہ کوئی الگ مخلوق ہے یہ ان کو نہ ماسک لگانے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو مزاج شریعت کے خلاف بات ہو گئی کیونکہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ آپ کی نیچرل لائف کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے آپ کی طبیعت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے آپ کے مزاج کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کہ بھئی جیسی انسان کی طبیعت ہے اسی تحتوار سے اللہ نے شریعت کے احکامات کو نازل فرمائی ہے تو یہ تو ویسی ہی باتیں ہو گئی جیسے انڈیا کے کچھ بے وقوف جو کہتے ہیں کہ جس کو کورونا وائرس ہو گیا وہ گائے کا گوبر اپنے بدن پر مل لو اس کو کورونا وائرس نہیں ہو گا اور گو بطر پی لو وہ جا کر اس کو کورونا وائرس نہیں ہو گا یہ تو سب ایسی ہی باتیں ہو گئی جو مزاج شریعت ہے اس کو آپ مد نظر رکھیے کیونکہ دیکھ کوئی پریکٹیکل زندگی ہے یہ اور پریکٹیکل اسلام آپ امت کو بتاؤ یہ میجیکل اسلام یہ خواب و خیالات والا اسلام یہ جوشیلہ اور جذباتی اسلام یہ پھر وہی ہمارے میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا جو لوگوں کو ہوایی باتیں مزاج ہے مزاج شریعت جو آپ کی طبیعت سے جڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو توقل کرو تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی توقل اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ یہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو چھوڑ دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرے گا فرمایا یہ توقل یہ ہے توقل یہ ہے اونٹوں کو لاؤ ان کی جو کھونٹی ہے اس سے باندھو اور باندھنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو یہ اسلام ہے ایک آدمی اپنی دکان کا شٹر کھول دے چھوڑ دے رات میں ویسے ہی اور یہ کہے کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا مطلب تو امتحان لے رہا ہے اللہ کا بس میری دکان تو محفوظ رہیں گی یہ توقل نہیں ہے وہ اپنی دکان کا شٹر لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر لوک بن کرے بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ بول کر وہ اسے روانہ ہوں گھر کی طرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ توقل ہے تو اس لیے میری پوری امت سے یہ درخواست ہے جوشیلی جذباتی باتوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے اللہ کے نبی ایک پریکٹیکل نبی تھے صحابہ اکرام کی زندگی پریکٹیکل تھی پریکٹیکل ہم کو بھی پریکٹیکل بننا پڑے گا ہم کو بھی ان کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا ویسی زندگی اپنی لانی پڑے گی اللہ کی مدد و نسرہ ضرور آئیں گے میں نے خود یہ ایک سبق میں کہا کہ کورونا وائرس اللہ نے پوری دنیا کو یہ سبق سکھانے کے لیے ضرور بھیجا ہے کہ دیکھو تم سے بڑھ کر جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے جس نے تم کو بیبس کر دیا اس میں کوئی شک کی بات نہیں بڑی بڑی حکومتوں کو اللہ نے بیبس کر دیا مر عذاب آیا ہے اس پہ عذاب آیا ہے ان کو برباد کر دیا ہے اس کو تباہ کر دیا ہے یہ باتیں صحیح نہیں ہیں میرے اپنے اعتبار سے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر حرم شریف میں تالے کیوں لگے ہوئے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تواف نہیں ہوا وہاں پہ تو کیا آپ یہ کہیں گے وہاں پہ بھی عذاب آیا ہوا ہے عمرے پہ پابندی لگی ہوئی ہے کوئی جان نہیں سکتا آج مکہ اور مدینہ تو پھر آپ یہ کہوں گے وہاں پہ بھی تعذاب آیا ہوا ہے ارے بھائی کوئی بھی چیز جب اللہ کی طرف سے آتی ہے پوری دنیا کے لیے جب ایک چیز آئی ہے تو ہم نے ایسے حالات میں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے ہمارے عمال کی وجہ سے ہمارے کرتوت کی وجہ سے تو اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما اور اگر مرنے والے آپ کو اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے چائنہ میں اتنے مر گئے ایران میں وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے وہ مر گئے اور اٹلی کے لوگ مر گئے تو میں اس چیز کو بھی مزاج اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں کیونکہ وہ جو مرنے والے بھی ہیں بھلے چائنہ میں مرو کوریا میں مرو ایران میں مرو اٹلی میں مرو دنیا میں کہیں پہ بھی جو لوگ مر رہے ہیں جن کا آکڑا آج کی تاریخ میں اوفیشلی پانچ ہزار سے زیادہ ہو چکا ہے اور سوالاک سے زیادہ لوگ جو انفیکٹیڈ ہیں کیوں وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہیں ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا مطلب صرف مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا مطلب آپ امت میں تفریخ کر رہے ہوں اللہ کی مخلوق میں تو یہ بات بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاصو بہا رہے تھے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ تو ایمان والا نہیں تھا یہ تو مسلمان نہیں تھا اس کا جنازہ جا رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی کا جنازہ جا رہا ہے اگر میں نہیں روئوں گا تو کون روئے گا اتنا درد تھا ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان میں نہیں داخل ہوئے اور آج کا مسلمان پوری دنیا میں اسی لیے جوتے کھا رہا ہے کہ مسلمان کے علاوہ اللہ کی باقی مخلوق کے اور اپنے درمیان میں اس نے ایک دیوار حائل کر دی یہ ہندو ہے یہ کرسچن ہے یہ یہودی ہے یہ دلیت ہے یہ پھلانا ہے یہ علانا ہے میں تو مسلمان ہوں خالص اللہ کا ماننے والا ہوں اس لیے مجھے ان سب سے دور رہنا چاہیے یہ جو تفریق آج کے مسلمان نے کیا اسی کی وجہ سے جوتے کھا رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر تو اس لیے حضرت میں بڑے معذرت کے ساتھ میں آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ دیکھو اللہ کی مخلوق ہے وہ جن لوگوں کا جن کی جانے جا رہی ہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق کے جانے پہ اگر ہم جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں ڈرنے کی بات ہے ہمارے لئے ڈرنے کی بات کیوں اگلا نمبر ہمارا ہی ہے اللہ ہم کو فہمتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم